کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفی ہو کر آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدالطاہر بالعالمین وما رسلنا کا اللہ رحمتا للعالمین بعد اس خدا بزر بطوی قصہ مختصر ناظرین پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیئے میں ہوں آپ کا محصبان عظر اقبال صاحب امید ہے کہ آپ سب لوگ عید الفطر بہت اچھے انداز میں بہت خوشیوں کے ساتھ اور نہ صرف کون لوگوں کے ساتھ ملنے میں گزار رہے ہوں گے جن کو آپ بہت محبت کرتے ہیں جو آپ کے بہت قریب رفاقہ ہیں بلکہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی ایک اچھی اور خاص رفاقت بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے جو کہ آپ سے کافی عرصے سے نراز تھے لیکن آج عد الفطر کے دن ہم نے ان سے محبتیں بڑھا لی ہیں یہ وہ محبتیں صرف اللہ اور اس کے رسول کو رازی کرنے کے لیے بڑھا لی ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس کا عجر و ثواب آپ کو بھی رمیہ تعاف فرمائے ناظر محترم حضور نبی کریم روفرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفی ہو کر آئے گا مسلم شریف کی عدیش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہمیں کس طریقے سے قرآن پڑھنے کا حکم لیا گیا ہے آج ہمارے پاس ظاہری طور پر ٹائم ہی نہیں ہے وقت ہی محصر نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کا قرآن پڑھ سکیں جو ہمارے رب کی آخری کتاب ہے جو ہمیں ہر سوال و جواب ہماری زندگی میں ہمارے ذہنوں میں آنے والے ہر چیز کا جو سوال ہمارے ذہن میں اس کا جواب ہمی عطا فرماتا ہے ناظر محترم دو ہی چیزیں ہیں ہم جس کے ذریعے اپنے رب سے گفتگو کر سکتے ہیں یا جس کے ذریعے اپنی زندگی کی اصلاح کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے لئے اہدن السرات المستقیم کو طلب کر سکتے ہیں سب سے بڑھ کر جو چیز جو مورزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ قرآن ہے قرآن کے ذریعے ہم اپنے رب سے گفتگو کر سکتے ہیں قرآن کے ذریعے ہم اپنے رب سے گفتگو لے سکتے ہیں کہ وہ ہمارا رب جس نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا در حقیقت اس کا مقصد کیا تھا وہ رب کس طریقے سے اپنی تمام مخلوق سے کیا چاہتا ہے وہ رب اپنی مخلوق پر کس طریقے سے ان کو اپنی زندگی میں گزر بسر کرنے کی تفیق دیتا ہے اس لیے وہ کتاب ہے اور جس پر صاحب کتاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ان کے سینہ اقدس میں جو سب سے پہلے محفوظ کیا گیا جو آج بھی ساڑھے چودہ سو برس گزر جانے کے بعد بھی جو اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ قرآن کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور ہم بھی اس کی افاظت کی ذمہ دار ہیں اللہ رب العزت نے آز بھی اس کو محفوظ کر رکھا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جتنا بھی ہو سکے قرآن کی تعلیمات کی طرف لگائیں خود بھی قرآن پڑھیں اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آجتگی سے پڑھیں ہمارے زندگیوں میں ہمیں اتنا وقت محصر نہ آشکا کہ ہم اس کو پڑھ سکیں اور پندرہ منٹ کموں پیش اپنی زندگی میں اپنے اس چیز کے لئے نکال سکے کہ ہمیں اپنے رب کے فرمان کو بھی پڑھنا ہے دورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں اس بات کو ضرور سمجھ لینا چاہیے اور قرآن کی تلاوت صدق دل سے کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے جادت دیجئے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ